بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعالی واصحابہ وبرکہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین امید ہے آپ باخریت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت با قرامت رکھے دارین کی سعاتیں نصیب فرمائے سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سماعات فرمائیے انشاءاللہ عزیز اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں نشاہاللہ عزیز اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں ہمیں جان سے پیارا نشاہاللہ عزیز اس کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں اٹھو گھر گھر میں پہنچاؤ بیانت میں نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچاؤ بیانت میں نبوت کا اٹھو گھر میں پہنچاؤ بیانت میں پہنچاؤ بیانت میں پہنچاؤ اٹھو گھر میں پہنچاؤ بیانت میں پہنچاؤ بیانت میں پہنچاؤ بیانت میں پہنچاؤ جو کہ الحمدللہ بڑے ہی یہ جوش و جذبے کے ساتھ پڑھ رہا تھا پڑھنا بھی چاہئے ہمیں سے روک نہیں رہے کہ کیوں پڑھ رہا تھا لیکن آپ کو بتانا اور آپ کے سامنے اس کی یہ ویڈیو رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب اپنی تقریریں سیدھے کرنے ہوتی ہیں پروگرام سیدھے کرنے ہوتے ہیں لوگوں سے داد اور مال لینا ہوتا ہے تو اس وقت یہ قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفہو کا کلام بھی پڑھ لیتے ہیں اور ان کی جو تصانیف ہیں جو ان کی لیکچرز اور تقاریر ہیں ان میں سے یہ مواد لے کر لوگوں کے سامنے پیش کریں اپنی میند کرتے ہیں ہم اس سے ان کو روک نہیں رہے لیکن دوسری طرف حضرت قبل قادیہ علیہ السلام دامت برقات ملکدسیہ کی جو خدمات ہیں مسلک نظریے پر پیرا دینے کے لحاظ سے اور پھر آپ کا جو اخلاص ہے کہ جو آپ نے عقیدہ توحید سمینار اور پھر اس سے پہلے غیبانہ نماز جنازہ سمینار سے شروع کیا الحمدللہ جس کی اثرات دور دراز تک ہمیں دیکھنے کو ملے کئی ایسے بات مذہب باطل نظریات والے عقیدہ علیہ السلام کو قبول کر چکے ہیں جن میں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد عمر فاروق توحیدی جرالی صاحب اطال اللہ عمرہ بھی یہ ہے کہ جنہوں نے عقیدہ توحید سمینار سنا جس کے بعد انہوں نے مسئلہ کی حق کا علیہ السلام و جماعت کو قبول کیا آپ سمات کر بھی سکتے ہیں حنیف قریشی تا ہے نا جلی گالا اوئے ہوئے اس کے انہیں میرا لیا سی انٹرویو یہ تو ہی سننی تیمی ہوئے میں انہوں دے ساکے کوچھ گول ساکھا نہ آبارتا وہاں بھی ہنی آن دے کہ میں متنفر ہویا کوئی ایک واقعہ ہویا سی یہ تھے گستاخی کی تھی انہیں اکرم زاد پوٹوینے تھے انہوں نے حضور دے والدین دی صلی اللہ علیہ وسلم تھے او دے بارے پھر میں انہوں کیا کہ اصل دے ویچو پھر عقیدے دے جو میری اصلاح ہوئی قائدہ علیہ سننہ دے عقیدہ تو ہی سمینہ دیوے جاتا ہوں او پھر انہوں میں انٹرویو دی تو میرا انٹرویو آجوی نیٹتے مجھو دے میرے نال بیٹھا ہے نیف قریشی انہیں پھر میں پرسنل جڑا نا سائیڈتے کے آگے تو سنی آنکھو کہ میں نا نیف قریشی صاحب دا جڑا مناظرہ ہے نا گستاخ رسول کو انہوں نے اتار برمان نالا او مناظرہ میں بکھیا ہے تو میں بکھیا ہے بابی تو بڑے بڑے گستاخ نے تو میں انہیں فقریشی صاحب دی حقانیت دی ویا تو میں نا دی جتن دی وجہ تو ہوں رہے نا دی تو میں سنی ہو یہاں پہلے دے انہیں اس سے ٹائمی میں سوال کیتے ہے بشک تو اسے کلیپ پر نیٹتے مل جائے نا تو میرے کو لیسے نہیں ہو شاید میں کٹ کے جنہا تو اسے ہی چیک کرے آجے اجے ہے وہ کلیپ نیٹتے انہیں اس سے ٹائمی میں نے کہا ہے کہ جنہوں میں گال کرنے آنا کہ دیکھ صاحب دی میں تو ہی در حصے منار سنے آتا ہے اس طرح اس طرح میں نے اللہ نے ہدایت دی رہا دے انہیں فوری کہا کہ توسی میرا گستاخ رسول مناظرہ بھی سنے آ کون تو وہ دی جنال بھی تو میں نے فوری کہتا نہیں میں وہ سنے نہیں میں نے پاتا ہی نہیں ہے بعد جو فرے نے میں نے کہا کہ نہیں توسی ہنڈی کرو کہ توسی یہ کہو توسی پورا پروٹوکول دیاں گے وہ کریں گے میں کہا ہے کہ یہ ایک بات حقیقت نہیں کل میں سنیتے کہیں نہ وہاں جب میں ممبر تھے کہیں نہ وہاں کہ میں کی نہیں سنیتے میں توڑن آنا ہوں گا تو چھوٹ ہوئے گا چلو میں ایک ہونا چھوٹ بولنا گا دو براں توسی بار بار جھوٹ ہوئے گا جب انہوں نے مسئل کی حقہ کو قبول کیا تو ان کا ایک انٹرویو ہوا جس میں یہ مفتی عنیف قریشی بھی تھا تو اس مفتی عنیف قریشی نے قبلہ مولانا محمد عمر فاروق توحیدی صاحب کو کہا کہ آپ کہیں کہ میں نے جو مسئلہ کی حقہ علی سنت و جماعت کو مسئلہ کی رضا کو قبول کیا ہے تو میں نے جلالی صاحب کا عقید توحید سمینار سن کے نہیں بلکہ مفتی عنیف قریشی کا جو مناظرہ ہوا ہے طالب و رحمان سے گستاخ کون وہ سنا ہے جس کے بعد میں نے مسئلہ کی حقہ کو قبول کیا ہے اب اندازہ لگا لیں ایک شخص کا یہ بھی دعویٰ ہو کہ میں مفتی ہوں مسجد ممبر محراب کا وارث ہو اور تبلیغ دینیا اور ترویج و اشاعت کے لحاظ سے اپنے آپ کو وہ مبلغ مسلق بھی کہتا ہو لیکن دوسری طرح وہ کس قدر خیانت سے کام لے رہا ہے کس بیانی سے دروگوی سے کام لے رہا ہے یہ آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے تو ناظرین اکرام اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی اناد بغض تاثب کے بنیاد پر ایک باعمل عالم دین عالم روانی مفتی با کردار کے ساتھ وہ عداوت رکھتے ہیں اس کی کردار کشی کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس حسدی کی اس شخصیت کی نفرت پیدا کرتے ہیں جب اس یعنیف کریشی کی حوالہ سے میں نے ایک اپنا کلپ ریکارڈ کروایا کہ اس نے جو مناظرہ راولپنڈی ہے اس کی تیاری اس نے قبلہ جرالی صاحب جلالی صاحب تو خود اس مناظرے طلب اور ایمان سے مناظرے سے بھاگ گئے تھے تو انہوں مجھے کیا تیاری کروائیں گے جی ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا یہ حضرت کہہ رہے تھے کہ جلالی صاحب خود تو طلب اور ایمان سے مراظرہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے مجھے تیاری کیا کروانی تھی اب عنیف کریشی کو میں تھوڑا سا آئینہ دیکھانا چاہتا ہوں کہ عنیف کریشی صاحب آپ کو غلط فامی ہوئی ہے اگر آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھنا یہ قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرف ہو آل حدیثوں کے مرکز کے اندر جا کر ان کو ناکوچنیں چبوا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور غور سے دیکھئے گا طالب اور امان بھی اسی میں موجود ہے رشید جلن بھی موجود ہے لیکن سب کے کیسے توتے اڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نظر اکرم آپ بھی دیکھ لیجئے مبارک ہوئے جنالی صاحب کی مقابلت ہے کانکی اکرشین دوڑ گیا ہے دوڑ گیا دوڑ گیا بکھاؤ بکھاؤ ایک مینٹیمٹ ایک ویڈیو آرہا پورے میدان مرادرہ ویڈیو مارک پیش کریے اکرشی دیکھ رہی ہیں ایک ویڈیو کی سیدہ تھی مار ویڈیو پتہ دلے ہونے کانکی اکرشی دیکھ رہو ایک ویڈیو مار کانکی اکرشی دیکھ گیا بکھاؤں ہو گیا بکھاؤں ہو گیا بکھاؤں ہو گیا سید تالیب الرحمان اب ناظرہ کرنے میں بلکل تیارہ ایسے وقت سیکھ کو شرط ہے کہ پہلا مناظر ابدو رشید لکھ کے دے دے کہ میں شکست تسلیم کر لے اس کے بعد مناظرہ تیار ایسے ٹائم ایسے وقت مناظرہ کرانگا اس بندے اس نے پہلا لکھ کے دینا پہلے گا کہ میں شکست تسلیم کر لے جس سامنے والناظرین آپ نے دیکھ لیا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہمارا قام باتا ہے حق کو واضح کرنا اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالو ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے علماء کو علماء حقہ کو شاد و عباد رکھے کہ بلا جلالی صاحب قائدہ علیہ السنت حضور قنز علماء دامت برقاد ملکسیہ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ عمان میں رکھے ان کا سایہ علیہ السنت پہ تعدیر کا مدہم رکھے وما توفیقی اللہ باللہ